بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بیٹا کامپوننٹ جو ہے وہ بائیوٹک کامپوننٹ ہے بائیوٹک کمینگ ہے یہاں پر لیوینگ کامپوننٹ ہوں گے جیسے کہ یہاں پر آپ کو ڈائیگرام میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ گرین پلانٹ ہے جس کے گرین لیوز ہیں یہاں پر یہ سن لائٹ کو کیپچر کر رہا ہے سولر لائٹ انرجی کو کیپچر کرنے کے بعد ایک پروسس یہاں پر ہو رہا ہے جسے ہم فوٹو سنتیسز کہیں گے اب چونکہ یہ فوٹ کو پریپیر کر رہے ہیں اس لئے ان پلانٹس کو ہم کہتے ہیں پروڈیوسر کہ یہ ایکو سسٹم کے پروڈیوس کرنے والے جیسے فوٹ کو پروڈیوس کرنے والے کامپوننٹ ہیں اور یہ بیوینگ کامپوننٹ ہے جسے ہم نے بائیوٹک کامپوننٹ میں انکلیوڈ کیا ہے انکلیوڈ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ایک ایرو لگایا گیا ہے ایرو میں دکھایا گیا ہے گراس ایٹنگ اینیمل ہے جیسے کہ یہاں پر ریبٹ آپ کو دکھایا گیا ہے اس کے بعد اس گراس پر فیڈ کرنے والا اس ریبٹ پر فیڈ کرنے والا ایک اور اینیمل یہاں پر دکھایا گیا ہے جو میٹ ایٹنگ اینیمل ہے یہ دونوں کے دونوں اینیمل جو ہیں بیٹا ہیٹرو ٹراف ہے اپنی فوڈ خود پریپیر نہیں کر سکتے اس لئے ان کو کنزیومر کی کٹیگری میں لائیا گیا ہے بیٹا جب یہ گرین پلانٹس اور یہ لیوینگ اینیمل جو بائیوٹک کامپوننٹ ہیں جب یہ ڈیڈ ہو جائیں گے ڈیڈ ہونے کے بعد ان کو ڈی کمپوز کرنے کے لیے یہاں پر دیکھیں فنزائی دکھایا گیا ہے یہاں پر یہ بیکٹیریا کا کچھ آپ کو سلائیڈ دکھائی گئی ہے یہ سب کے سب بیٹا یہ بھی بائیوٹک کامپوننٹ میں انکلوڈ کیا گیا ہے انہیں ہم ڈی کمپوزر کہتے ہیں اس کے بعد بیٹا یہاں پر اور دیکھیں جو ایٹباسفیر ہے کاربنٹ آئیک سائیڈ ہے اور دیکھیں آپ کو یہ آپ کو ایک بہیکل دکھائی دے رہی ہے یہ سب کچھ ایردگیر جو موجود ہے یہ دوسرا کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو ہم اے بائیوٹک کامپوننٹ کہتے ہیں اے کا مطلب ہے نون لیوک آئی بٹا آپ ان کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کامپوننٹس میں کیا کیا ان کا رول ہے ایکو سسٹم میں جو بائیوٹک کامپوننٹ ہیں یا اے بائیوٹک کامپوننٹ ہیں ان کا رول کیا ہے ایک ایکو سسٹم میں اپنا سگریفیرنٹس رول پلے کر رہی ہیں اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں بیٹا این ایکو سسٹم is composed of two type of کامپوننٹس نیمی نمبر وان بائیوٹک کامپوننٹس یعنی لیویگن کامپوننٹس ہیں اور سیکنڈ جو کٹیگری ہے کامپوننٹ کی اے بائیوٹک کامپوننٹس بائیوٹک کامپوننٹس بائیوٹک کامپوننٹس جو ہیں آر لیوینگ کامپوننٹس ہیں لیوینگ آرگینیزم ہیں آف این ایکو سسٹم دیر آر سب دیر آر سب ڈیوائیڈڈ انٹو فالوین گروپ نمبر وان پروڈیوسر دیر آر آٹو ٹرافک پلاٹس گریم پلاٹس ہیں یہ سن لائٹ کیپچر کریں گے اور پوٹو سمتھیکٹک ایکٹیوٹی پر فارم کر کے پوڈ کو پریپیر کریں گے سیکنڈ جو کٹیگری ہے بیٹے یہاں پر بائیوٹک کامپوننٹس کی وہ ہے کنزیومر اور تھرڈ جو ہے ڈی کامپوزر ہیں آج بیٹے دیکھتے ہیں بائیوٹک کامپوننٹ جو پروڈیوسر ہیں آر آٹو ٹراف گریم پھوٹو سمتھیکٹک پلاٹس ہیں بچ کیپچر کرتے ہیں کیپچر کریں گے اور برینگ لائٹ انرڈی انٹو دی ایکو سسٹم بیٹے جو بائیوٹک کامپوننٹ جن ہم پروڈیوسر کہہ رہی ہے دی آر ایبر تو مینفیکچر اورگینک فوڈ فرم سیمپل انورگینک سبسٹانسز دی آر اٹو ٹرافک ارگنیزم ہے جنہیں دی آر گریم انکلر بیکاز آف تی پریزنس اف کلورو فیل اندیر سپیسیفک آرگن سچ از لیوز لیوز میں کلورو فیل وغیرہ موجود ہے جو سنلائٹ کو کپچر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دیزار فوڈ سپلایر ہیں ٹو فال پلانٹس ان گرین ٹریز ویچ آر ٹرمڈ ایز پروڈیوسر فر اگزمپل آل گرین پلانٹس انٹری ٹی کاربان دیکس ایڈ ٹرم دی اٹم آسفیر ٹرم دی سویر ٹرم دی سن اس کے بعد بیٹا یہ کیا کرتے ہیں تی دی پلانٹس انڈرگوہ کیمکل ریاکشن اور نیچی بائیٹا کمپنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں تہ دیگرویو سنتجس پلانٹس انڈرگوہ آکسیجن خارج کریں گے انٹو انیکسیسٹم انگو انوارمیٹ ای بیویرمیت حیم دی جو جو ہے بہتی ایسنچل ہے فارے آرو بک ریسپرین آف دی آل آدھر آئر گریز پیٹا ہم بات کر رہے ہیں کمپنٹس کے بارے بات ہو رہی ہے بائیوٹک کمپوننٹ کو ڈیل کیا جا رہا ہے تب بیلو ایکویشن ایکسپلین اپاوٹ دی فوتو سنتیسی ریاکشن اینڈ لیبریٹ آف آکس لیبریشن آف آکسیجن یہ کاربوڈ ایکسیڈ ہے جو پلانٹ ایٹماؤسفیر سے کپچر کرتے ہیں وارٹر ہے جس کو ایبزارب کی جاتا ہے فران کی سوائل اور سن لیٹ کو کپچر کرتے ہیں ان دی پریزنس آف کلورو فیل اور کمبائن کر کے ایک ریاکشن میں آپ یہاں پر دیکھیں سی سکس ایس ٹویل اور سکس یعنی گلوکوز ایک آرگینک فوڈ ہے جسے ہم گلوکوز کہا جاتا ہے اور یہ کاربوہیڈیٹ ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ آکسیجن جو ہے وہ لیبریٹ ہو رہی ہے یہ بیٹا پروڈیوسر کا سگنیفیگنٹ رول ہے کہ وہ فوٹو سنتیسیز کر کے فوڈ کو پریپیر کر رہی ہے یعنی دربرز ویکن سے ہم یہ کہہ سکتے ہے کہ سولر انرجی کو کنورٹ کیا جا رہا ہے انٹو کیمیکل انرجی میں اندی فارما فوڈ سیکنڈ بیٹا کمپوننٹ جو ہیں بیوٹک کمپوننٹس کی جو سیکنڈ گروپ ہے وہ ہے کنزیومر کنزیومر کلاسیفائیڈ انٹو فور گروپس اندی آر نمبر ون پرائیمری کنزیومر نمبر ٹو سیکنڈری کنزیومر نمبر تھری ٹرشری کنزیومر نمبر فور کوارٹنری کنزیومر جنہیں ہم اومنی ورز کہتے ہیں اور یہ بیٹا دیتے ہیں پرائیمری کنزیومر کنے کہا گیا ہے they depend on plants for their food یعنی پلانٹ پر فیڈ کرتے ہیں ڈریکٹلی اس لئے انہیں ہم گریزر بھی کہتے ہیں اور کبھی کبار انہیں ہر بھی ورز بھی کہا جا سکتا ہے and they are called herbivores but the example of it are insect ہیں فلائیز ہیں ڈیر and rabbit اس کے بیٹا سیکنڈ کنزیومر آتے ہیں and these are the animals which depend on herbivores herbivores پہ depend کر رہے ہیں for their food food کے رئیے examples of it are frog and lizard fish and snake emitter اس کے بعد میٹر ترسیومر wild animals like tiger lion and fox feed on animals animals پہیڈ کرتے ہیں and they are called as carnivores جری میٹ-eating animals quaternary consumer ہیں the human beings are classified as omnivores and they feed on plants and animals ہمیں ڈیر کر رہے ہیں کامپوننٹ کے بعد solar energy آپ دیکھتے ہیں کیسی یہاں پر بیٹا دیکھے فوڈ کی ٹرانسفر ہو رہی ہے فوڈ solar energy capture کی جاری ہے گرین پلانٹ اور گرین پلانٹ کے بعد بیٹا فیڈ جو کرتے ہیں یہاں پر وہ animals ہیں ان کو نام ان کو ہم نے یہاں پر herbivores کہا ہے جنہیں ہم نے primary consumer بھی کہا ہے herbivores پہ فیڈ کرنے والے جو organism ہیں یا animal ہیں جنہیں ہم carnivores کہتے ہیں جنہیں ہم secondary consumer بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد بیٹا بیٹا ہے ہم پر کہا ہے ہم پر کہتے ہیں کیا کرتے ہیں کتہ ہم جیے کلانٹ کروےی ہم بیٹا کامپون saw in gameبانٹ کے بعدے ہیں بیٹا ہے بخafe بیٹا ہے ہم پر بCs Excellent. لگ kiٹ دیکھتے ہیں ان کوئل کی آپ Bringle اکتازہ دیکن پورج اور جو ایرانیر جی from the dead and decaying plants and animals but are they released chemical elements as is i انس کی فارمی پوزیٹی بائن ہوگی جن چیتران لہم ان کیسکتے ہیں and negative انجد نین قیسکتے ہیں the main chemical ions are nitrates ایتر ایمٹ آمونیا فاسفیت پوتاشیم ہے کیلشیم ہے جو یہ ریلیز کرتے ہیں انٹو دی انوارمیٹ بتب سیکنڈ جو کمپوننٹ ہے افیق اسیسٹم کے وہ ہے اے بائٹی کمپوننٹ آج دیکھتے ہیں بیٹا اے بائٹی کمپوننٹ کا مطلب یہاں پر کیا ہے اے کم اطلب ہے بیٹا ویداؤت بیٹا ویداؤت بیٹا ویدن لیویگ یعنی یہ نون لیویگ کمپوننٹ سے آپ ایڈی کمپوننٹ یا نون ہے کہ ایڈی مینی کمپوننٹ ہمیں دیکھت ہے اور نونے سے کمپوننٹ سے پیادی کمپوننٹ ہا دیکھت ہے بیٹا لیویج کے لیویگ کاری کرٹی کاریدہ این سور بیٹا کمپوننٹ ۔ آپ موکت مطلب ہے یہاں پر بیٹا اے سفر مین پلیس یعنی جہاں پر ہوا exist کر رہی ہے air exist کر رہی ہے اس lokality کو اس area کو اس component کو ہم atmosphere کہیں گے میٹا hydro sphere hydro mean water sphere mean place یعنی ایسی lokality ایسا environment جہاں پر water exist کر رہا ہے اسے ہم hydro sphere کہیں گے lithosphere lithium mean earth یا soil یعنی sphere mean place یہ وہ جگہ ہے جہاں پر soil exist کر رہی ہے اسے ہم lithosphere سپیر کہیں گے میٹا تو thank you very much for watching my lecture اور میٹا یہ بات یاد رکھئے کہ میرے یوٹیوب ٹینل کو subscribe کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی آپ کو ہر ویڈیو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے تینکیو اللہ حافظ